اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں اپنے ایک اور سبسکرابیر کی فرمائش پہ ساڑھے تین مرلہ گھر کا 3D میپ ویو لے کے حاضر ہوا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرا چینل ضرور سبسکراب کریں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں یہ ہے اس کا باہر کا ویو یہ اس کا مین گیٹ انٹرس کے لیے اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک کھٹکی رکھ کیا باہر ڈرائنگ روم کے لیے ڈرائنگ روم بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو بیڈروم بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس میں بیڈروم بنایا اور ساتھ ہی میں نے اس کو اٹیچ بات دیا ہے یہ اٹیچ بات دیا ہے اٹیچ بات میں ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے ہم نے ایک باہر والی سائٹ پہ کھٹکی رکھتی ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر جیسے ہم مین انٹرس گیٹ سے انٹر کریں یہ جو ہمارے پاس جگہ ہے یہ کافی زیادہ ہے چھوٹی گاڑی پارک کرنے کے لیے اور اس میں ہم بائٹ وغیرہ بھی پارک کر سکتے ہیں دوستو جو میں نے اس کا مین پورچ جو میں نے اس کا سائز رکھا ہے وہ رکھا ہے میں نے سات اشاریہ چھے بائی بارہ اشاریہ ساتھ کٹ اس کے ساتھ ہی جو میں نے ڈرائنگ روم کا سائز رکھا ہے وہ میں نے رکھا ہے بارہ بائی دس سوری دوستو میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا اس میپ میں گھر کی لمبائی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کی لمبائی ہے اکتیس اشاریہ نو اور جو اس کی چڑھائی ہے وہ ہے بائیس اشاریہ نو یہ ساڑھے تین مرلے کا پلاٹ ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو ہم نے بات رکھا ہے یہ بات ہم نے دو بات رکھے ہیں یہ دونوں بیڈ روم پر اٹیج کیا ہے آپس میں اگر آپ چاہیں تو یہ ایک ہی بڑا بات رکھے دونوں کو اٹیج کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اندر دیوار بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ دونوں بات روم فور بائی فائی بھائی یہ دونوں بات روم چار بائی پانچ کے رکھے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ دوسرے بات روم کو میں نے دوسرے بیڈ روم کے ساتھ اٹیج کیا اس کے ساتھ ہی اگر یہ ہم دیکھیں بیڈروم اس بیڈروم کا ہم نے جو سائز رکھا ہے وہ رکھا ہے بارہ بہت دس اشاریہ گیا رہا ہوں جیسے ہم مین پہ انٹرس ہوتے ہیں اگر ہم سیدھا جائیں تو یہ میں نے اوپن ایریا رکھ دیا یہاں پہ آپ اپنا ڈائننگ ٹیبل وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یہ میں نے ساتھ سامنے دیوار پہ وال پہ ایلچیڈی کا اوکشن دیا اس کے ساتھ ہی جب ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ جائیں تو یہ ہم نے اپنا کچھن رکھا ہے جو کہ میں نے اوپن بنایا اگر آپ چاہیں تو اس کی یہ جو دیوار ہے دوسری یہ لونچ والی سائیڈ پہ یہ آپ ہٹا آسکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیبینٹ کرتے ہیں یہ میں نے کچھن رکھا ہے اس کو دوسری سائیڈ یہ میں نے اوپن سائیڈ رکھتی ہے کچھن کے بالکل ساتھ ہی یہ کھڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا یہ ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا ایریا یہ دوستو ہم نے اوپن رکھا ہے دوستو ایک بات کا ضرور خیال رکھا کریں جب یہ ایریا اوپن رکھنے کا مقصد صرف ہوا کی سرکولیشن ہے یہ جب بھی آپ اپنا چھت ڈالتے ہیں تو اس میں سریعے کا جال ضرور بنائیں یہ آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہے اس میں ہم نے بیڈروم کی ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے بھی کھڑکی رکھی ہے کچن کی ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے بھی کھڑکی رکھی ہے اور ساتھ کی یہ جو ہم نے لانچ یہ جو ہم نے جگہ رکھی ہے اس کے لیے بھی ہم نے ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے کھڑکی بنا دی ہے تاکہ ہوا کا گزر ہوتا رہے ہیں تو دوستو میں آپ سے یہ کچن شیئر کرتا چلوں یہ جو ہم نے کچن کا سائز رکھا ہے وہ رکھا ہے چھے اشاریہ گیارہ بائی سات اشاریہ چھے اس کے ساتھ ہی یہ جو میں نے اوپن ایڈیا رکھا ہے اس کا سائز چھے اشاریہ گیارہ بائی فور ہے اور یہ جو ہم نے اپنا لانچ رکھا ہے اس کا ہم نے سائز رکھا ہے گیارہ اشاریہ چھے بائی داس یہ میں نے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اگر آپ یہاں سے سیڑھیاں مین انٹرس سے سیڑھیاں آپ اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سیڑھیاں اندر یعنی یہاں والی اس سیڑھیاں پہ یہ سیڑھی نظر آ رہی ہے آپ کو اس سائٹ سے بھی آپ یہ سیڑھیاں اوپر لے کے جاتے ہیں یہ سیڑھیاں باہر رکھنے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کل کو اگر آپ سیپرڈ اوپر والا پورشن رینٹ پہ دینا چاہیں تو آپ یہ ایک سیپرڈ بھی بان جاتا ہے یعنی بالکل دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کی دیے گا اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی